موسیقی 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 گھر کے دیکھ لیتے ہیں کیا کیا ہے ہری مرچے اور ٹیمارٹر میں نے الگ الگ کٹ کے رکھ لیے تھے اور بگار کے لیے میں نے پیاس بھی کٹ لیتی تو سب سے پہلے میں کیا کروں گی اپنے میں نے لے لیے کرنل باسمتی چامل تو جو بہت ہی لمبے لمبے اور بہت ہی زبردست چامل ہوتے ہیں ابھی تو یہ بھیگیں گے بھیگ کے تھوڑے سے لمبے ہو جائیں گے پندرہ سے بیس پرنٹ ہم اس کو بھیگو دیں گے بھیگونے کے بعد بڑے پتیلے میں کھلے پتیلے میں میں اس کو اوبال لوں گی یعنی بائل کر لوں گی صرف نمک دال دیں آپ بائل کرتے وقت اگر آپ کو چاہیے اگر آپ کے پاس سیلا چامل ہے نا سیلا رائس تو اس کے اندر پھر کھڑے گرم مسالے تھوڑا سا نمک اور تھوڑے سا کیا بلتے ہیں سرکہ ایٹ کیا جاتا ہے کہ آپ کا چامل ٹوٹے نا تو یہاں پہ میں بڑے والے پتیلے میں نا شفٹ کر دوں گی تقریبا تقریبا میں پس دیڑ کلو چامل تھے یہ دیڑ کلو چامل کی جو ریسپی ہے نا وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی گھر کا سارا مسالہ میں نے ریٹ کیا تھا کوئی باہر کے مسالے استعمال نہیں کیے تھے اور جو مرچوں کا لیبل ہے نا وہ مرچوں کا کم اور تیز مرچویں آپ خود کر سکتے ہیں یہاں پر ہمارا گوش جو ہے نا بہت اچھی طریقے سے گل چکا ہے اور اتنا سا پانی بچ چکا یہ بھی ہم استعمال کر لیں گے اس کو ہٹائیں گے نہیں پانی کو کیونکہ یہ یخنی والا پانی ہوتا ہے اور ہمارا جو گریوی ہے نا وہ اس کے اندر بہت اچھی سے ریڈی ہو جائے گی یہاں پر دوسرا ایک چھوٹا ہی پتیلہ لے لیا تھا میں نے اس کے اندر آئل دھال دیا تھا اور پیاز براؤن کر لی تھی پیاز براؤن کر کے میں نے نکال لی تھی اور بات جو ہمارے جو ٹیمارٹر کٹے ہوئے رکھے میں نا اس کے اندر میں نے تقریباً دیڑھ آدھا کلو سے تین پاؤ آپ کو ٹیمارٹر لینے ہیں دیڑھ کلو چامل میں اور اوپر سے دہی بھی آپ اس کے اندر شامل کر دیں گے نا دیڑھ ایک دیڑھ آدھا پاؤ دیڑھ پاؤ نہیں آدھا پاؤ اس کے اندر دہی بھی اٹ کریں ٹیمارٹروں کے ساتھ تو بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے مسالوں میں میں نے صرف کٹیویلال مرچے دھنیا پاورڈر ادھرک لسن کا پیسٹ اس کے اندر اٹ کیا ہے نمک اور اس کے اندر جو سونف دھنیا پیسا وہ سونف دھنیا اٹ کیا ہے بس یہ تین چار مسالے اس کے اندر جائیں گے اور کسی بھی لال مرچے جو ہے نا وہ میں نے صرف ایک ٹیبل سپون بھر کے دالیے اور یہاں پہ لاز میں میں نے اس کے اندر اجینو موتو جو ہوتا ہے نا چائنیز سالٹ وہ اٹ کر دیا ہے یہاں پہ پیاز ہماری براؤن ہو چکی تھی وہ ہمیں نے نکال دی ہے دوسری پیاز میں نے آدھی براؤن کر کے نکال دی تھی تہہ میں دالیں گے اور آدھی جو ہے نا میں نے اس کو فرائے کر کے سارے جو کھڑے گرم مسالے تھے وہ دال دی ہے زیرے کے ساتھ اور ہم نے تیز پتے کا بھی استعمال لازمی کرنا ہے تو یہاں ٹیمارٹر دال کے نا اس کو اچھی طریقے سے گلا لیں گے اور بالکل سوفٹ جب ٹیمارٹر ہو جائیں گے نا جس طریقے سے یہ دیکھیں چمچہ مارے ہیں تو ٹوٹ رہے ہیں تو اس کے بعد ہم کیا کریں گے اپنا جو گوش اور یخنی جو ہے نا وہ اس کے اندر ریٹ کر دیں گے اور اچھی طریقے سے اس کو بھون لیں گے پانی جو ہے نا اس کے اندر ہنڈرڈ پرسنٹ میں سے نوے پرسنٹ پانی سکا دینا ہے بس ٹین پرسنٹ اس کے اندر پانی سٹوک رہے کہ ہمارے جو جب تہہ لگائیں گے نا تو چاملوں میں ہی دم پر آ جائے گا یہ یہ بالکل ریڈی ہو گیا ہے میں اس کا چولہ بن کر دوں گی اور ہری مرچے اوپر سے ڈال کے رکھ دوں گی اسی کے ساتھ ساتھ چامل بھی بوائلڈ ہو چکے تھے چامل بوائلڈ کرنے کے بعد میں کیا کروں گی خالب بطیلے میں کیا کروں گی کہ جو میں نے گریوی بنا کر رکھی ہے نا وہ سب سے پہلے ہم اپنی گریوی دالیں گے پھر بوائلڈ چامل اس کے اوپر ڈالیں گے اور آپ کی مرضی ہے چاملوں کے اندر لیئرنگ میں آپ ٹیمارٹر پوزی دینہ ہری مرچے اور تھوڑا سا ہرہ دھنیا یہ آپ ڈالیں گے نا تو آپ کی بریانی کے جو تے میں جو یہ ساری چیزیں آتی ہیں نا اور ایک اور چیزیں لیمو نیبو میں پس ختم ہو گئے تھے اور اگر آپ کے پاس نیبو ہیں گے گھر میں تو آپ لازمی اس بریانی میٹ کریں اور اس کا مزہ جو ہے نا بہت ہی مزیدار سی بریانی بن جاتی ہے نیبو سے تو یہاں پر ایک لیر چاملوں کی بچھا دیئے پہلے ہم نے مسالے کی گوشکی بچھائی تھی پھر چاملوں کی بچھ پھر اس کے اندر پودینہ، ٹیمارٹر، ہری مرچے جو بھی آپ کو ایکسٹر لیئر کے اندر دالنا ہے وہ آپ اس کے اندر شامل کر دیں اور اس کے بعد باقی کا جو سارا مسالہ ہے نا وائٹ کر کے اوپر سے اس کے اوپر چامل دوبارہ دال کے پھر لاس میں میں کیا دالوں گی اوپر سے اگر آپ کے پاس کیوڑا ایسنس ہے تو آپ کیوڑا ایسنس یوز کر لیں لیکن اگر وہ نہیں ہے تو بریانی کا ایسنس کیوڑی کی طرح ہی آتا ہے وہ بھی آپ بوٹل اپ اپنے پاس منگوا کر رکھیں یہاں پر فریش پودینہ، ہر دنیا، ہری مرچے بھی لیئر کے اندر دال دیں اوپر سے باقی کے جو بچھے پھر چامل دیں وہ بھی میں اس کے اندر ایٹ کر دوں گی اور لاس میں میں اوپر سے دالوں گی تلیوی پیاز اپنی اور کیوڑا یا بریانی کا ایسنس اور زردے کا فوڈ کلر زردہ ہی فوڈ کلر بہت ہی اس کے بغیر تو بریانی بنتی ہی نہیں ہے بہت ہی اچھا اس سے کلر آتا آپ کی بریانی میں اور اس کو ساری چیزیں جو ہم اس کے اوپر دال کے رکھ دیں گے دم کے لیے دس منٹ کے لیے دس سے پندرہ منٹ یہ جب اچھی طریقے سے دم پہ آ جائیں گے تو ایک سائٹ سے ہم اس کو چلائیں گے چاروں طرف سے آپ کو نہیں چلانا کیونکہ جب ہم کھائیں گے نا جب ہی ہم مکس کر کے جب ہم پھر اس کو مکس کریں گے اور ڈش آؤٹ کریں گے یہ نہیں کہ پہلے سے آپ بریانی کو سب مکس کر لیں تو کلر وغیرہ جو ہے نا سب میں مکس ہو جاتا ہے بہار آپ نے دیکھا ہوگا بریانی کی جب دیکھے وغیرہ بنتی ہے یا کئی سے ہم پرچیز کرنے جاتے ہیں تو ان کی جو لیئرنگ ہے نا وہ سائڈوں پہ ہی رہتی ہے بس وہ کٹنگ کرتے رہتے ہیں جہاں جہاں سے وہ نکالتے ہیں وہاں سے کٹنگ کر کر کے دیتے رہتے ہیں بریانی تو دیکھیں زبردستی جو ہماری بریانی ہے نا وہ بن کر ریڈی ہو چکی ہے بہت ہی ایزی اور سمپل طریقے سے آپ کو بنانا سکھائی ہے گھر میں دعوت ہو یا دعوت نہ بھی ہو تو سنڈے کے والے دن آپ بھی بنا کر اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں اور اس کو ضرور انجوائی کریں اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت میں ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ